اسلام علیکم جی فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ میری ویڈیو کے لیے وقت نکالتے ہیں میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں سرگار بنام زہیر مقدمہ میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج زہیر اور اس کے بکلا اور اس کے سہولتکار آج عدالتوں میں دھل گئے زلیل ہو گئے اور انہوں نے پراسیکوٹر جنرل اور تفتیشی افترسائی رند کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ فائل کی ہوئی تھی کہ آٹھ چھے دو ہزار بائیس کو جو سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو آرڈر کیا تھا بیان ریکارڈ کر کے زہیر کے ساتھ جانے کا آزاد کرنے کا اس کی یہ وائلیشن ہے اور یہ چلان جو ہے وہ سب میٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ قانون کی خلاف فرضی ہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پہ میری سکرین پہ یہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ملائزہ کریں کہ عدالت نے ان کے ساتھ کیا صلوق کیا ہے آج اور ان کی درخواست کس طریقے سے خارج کی ہے پھر میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی تو آرڈر آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ عدالت نے کس طریقے سے ان کی درخواست خارج کی ہے عدالت نے جب پوچھا کہ کیسے توہین عدالت بنتی ہے بسیقل یہ عدالت کی توہین تب ہوتی ہے جب عدالت کے کسی فیصلے کی آکے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے تو کہنے لگے جی آرڈ شے کو بچی کو ازاد کیا تھا تو عدالت نے کہا جی میڈیکل بورڈ نے گیارہ رکنی میڈیکل بورڈ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ بچی مائنر ہے اور قانون کے مطابق اس کا چلان سبمٹ ہوا ہے اور آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہے یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں کی اس سے پہلے ایک کلیشمنٹ آف ایف آئی آر کی ریٹ ہے ایک چلان کو چیلنج کرنے والی ریٹ اور تیسری یہ بھی میں خارج کر رہا ہوں دو آلڑی آپ کے خلاف خارج ہو چکی ہیں تو جب ٹرائل نیچے سٹارٹ ہو گیا ہے اور چارج فریم ہونا ہے جو کہ عدالت نے پندرہ سپٹمبر کو کرنا ہے تو آپ وہاں آسواری پندرہ اکتوبر کو کرنا ہے میں بھی تو اس میں جا کے آپ وہاں جا کے ٹرائل فیس کریں تو عدالت نے جناب ان کی درخواست آج خارج کر دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بہت اس میں عدالت کی منت سماجت قسمیں اور بہت کچھ کی ہے کہ جناب ہمارے وکیل اسلام آباد میں ہیں مہروانی فرما کر ہمیں وقت دے دیا جائے تو عدالت نے ان کو بالکل بھی ان کی اس بات پر غور نہیں کیا اور قانون کے مطابق جو بنتا دین کی درخواست خارج کر دی ہے اور میں اس میں سمپلی یہی کہوں گا میں اس میں سمپلی یہی کہوں گا کہ اگر بیکھیں ان کے پاس بیعث کرنے کے لیے اور وکیل ہے اور عدالت میں تاریخ لینے کے لیے اور وکیل ہے تو جو جونئر آب ادھر پیش ہوتا ہے کیا وہ تھتا ہے کیا وہ بول نہیں سکتا وہ بیعث نہیں کر سکتا عدالت میں تو میں اس کو بالکل اس کی میں مضمت کرتا ہوں کہ جی ہر تاریخ پہ وہ اسلام آباد چلے جاتے ہیں تو کیا جو باقی دوست ادھر پیش ہوتے ہیں وہ تھتے ہیں کیا ان کو بولنا نہیں آتا کیا ان کو ارگو نہیں کرنا آتا کیا وہ ارگو نہیں کر سکتے کیا دنیا کا نظام رک جاتا ہے تو یہ تمام تر ان کی جو آج امیدیں تھیں ان کے پر پانی پھر کیا ہے اور یہ جو کہتے تھے کہ جی بچی سٹیٹمنٹ دے دے گی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ پوائنٹ آج عدالت نے کلیر کر دیا کہ شیز ای مائنر اور اس کا کٹنیپنگ اور ابڈکشن اور ریپ کے چارجز آپ کے اوپر لگنے ہی لگنے ہیں اور آپ لوگوں نے ٹرائل فیس کرنا ہی کرنا ہے اور اس حوالے سے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کی آج ان کی ٹھکائی ہوئی عدالت کی طرف سے اور ان کی درخواست جو ہے وہ خارج باتی گئی ہے اور اس پہ آپ نے جبران ناصر صاحب کا بھی موقع سنا ہوگا انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کہا ہے اور آج ایک بڑی اہم آچیومنٹ ہے اگر میڈیکل کے حوالے سے بات کی جائے تو چونکہ جائی صاحب چھوٹی پہ تھے اور ڈیوٹی جائی صاحب نے میٹر کو سنا اور انہوں نے کہا ہے اسی ہفتے کے اندر اندر اسی ہی ویک کے اندر اندر اس اپلیکیشن کو دوبارہ ہیرنگ کے لیے مقرد کیا جائے دیفنیٹلی وہ میڈیکل بھی اللہ ہونا ہے اور اس میں بھی مزید چیزیں کلیر ہونی ہیں لیکن آج کی جو اپلیکیشن خارج ہوئی ہے اس میں زہیر گینگ کی خوب ڈھکائی ہوئی ہے اور یہ کسی ان کی تمام ترمیدوں میں پانی پھر چکا ہے اور ان کے تمام دروازے بھی بند ہو چکے ہیں اب تو بس منور منیر جو ہے اس کی گرفتاری اور ان کا ٹرائل میں ٹرائل چلنے کے بعد دوبارہ جیل جانے کے کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ رات کو لائف سیشن میں ملاقات ہو